پاکستان کے وزیراعظم عمران خان پاکستان کی پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز پاکستان کے لیے اور پاکستان کی ڈیماؤکریسی کے لیے بہت امپورٹٹ ہے انہوں نے کہا یہ حکومت کا یا اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے اسلامباد سے آنے والی خبروں کے مطابق ان کے خطاب سے پہلے اس عملی میں کافی ہنگامہ بھی ہوا اس کے ساتھ ساتھ آج ہم بات چیت کریں گے دو اور امپورٹنٹ ایشیوز پہ شینگن ویزاز جو ہیں اٹلی کی ایمبیسی سے ایک ہزار کے قریب سٹکرز غائب ہو گئے ہیں چوری ہو گئے ہیں اور پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ملک ہے جہاں سے ہیومن سمگلنگ بہت بڑے پیوانے پر مغربی ممالک کو خاص طور پر ہوتی ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشیو ہے یہ بھی اسلامباد کی خبر ہے اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد سے جڑی ہوئی ایک اور اہم خبر پاکستان میں ویکسین یعنی کوویڈ ویکسین کی شدت سے کلت ہے ان سب باتوں پر روشنی ڈالیں گی آپ سب کی جانی پچانی اور بہت ہی بڑی اکومنٹیٹر محترمہ آرزو قاسمی میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں اسلامباد سے آرزو ویلکم آپ کو عداب نمسکار ستسری کال گریٹنگز کے جتنے اچھے ورڈز ہیں جن کے جتنے بھی پیس فلمانی ہیں سب آپ کے لیے اور ہمارے ویورز کے لیے بھی پہلے بات چیز شروع کریں گے جو آج کی ہی ڈویلپنگ سٹوری ہے کہ پاکستان کی اسمبلی میں پاکستان کے پرائیم نسٹر عمران خان نے الیکشن ریفارمز کی بات کی ہے ہنگامہ بھی ہوا چلیے وہ تو ہوتا ہے بتائیے ہمارے ویورز کو کہ ہنگامہ کس حد تک تھا اور ان کی تقریر کیا معنی رکھتی ہے بہت شکریہ سر کہ آپ نے انوائٹ کیا بلکل بہت زیادہ ہنگامہ تھا شروع میں بلاول بھٹو زرداری نے بات کی اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بات کی اور دونوں ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگاتے رہے اور بلاول بھٹو نے تو یہاں تک کہا کہ جب قریشی صاحب ان کی گورنمنٹ میں تھے تو وہ ہر جگہ جا کر یہ کہا کرتے تھے کہ گیلانی صاحب کے وجہ ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے تو وہ ایک طرح سے عمران خان صاحب کو وارننگ بھی دے رہے تھے کہ ان کو آپ نے رکھ تو لیا ہے لیکن وہی چیز یہ دھورا بھی سکتے ہیں اور کافی دیر تک یہ بحث چلتی رہی اور ایک شور مچتا رہا اساملی کے اندر اور پھر کہیں جا کر پرائم منسٹر آئے اور ان سے مطلب انہوں نے بات کر پائے اور نہ لگ یہی رہا تھا کہ آج پرائم منسٹر بات نہیں کر پائیں گے کیونکہ بہت زیادہ ہنگامہ تھا بلکل عمران خان صاحب نے یہی کہا ہے کہ الیکشن ریفارمز ہونے چاہیے اور اگر یہ ایسا کر لیتے ہیں تو ایک اچھی بات ہوگی کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا ہر الیکشنز کے بعد ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہی کہا جاتا ہے جی دھانلی ہوئی ہے کہ کوئی بلیو نہیں کرتا کہ کس طرح سے ووٹ پڑے ہیں اور کیا کاؤنٹنگ ہوئی ہے تو اگر یہ اس کو کر لیتے ہیں تو اچھا رہے گا لیکن عمران خان صاحب مجھے لگتا نہیں کہ یہ کر پائیں گے کیونکہ یہاں پر جو بھی گورنمنٹ آتی ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کی ہو وہ اسٹیبلشمنٹ ہی لے کر آتی ہے اگر یہ اس طرح کی چیزیں سامنے لے کر آئیں گے تو انہیں پتہ لگ جائے گا کہ لوگوں نے ووٹ کس کو دیا ہے تو اپنی مرضی کی گورنمنٹ کیسے آئے گی کیونکہ ابھی ہی اگر آپ دیکھیں جو آج سیشن ہوا ہے سیمبلی کا اگر آپ باڈی لینگویج چیک کریں بلاول بھٹو زرداری کی تو بہت کانفیڈنٹ لگ رہے تھے اور ان کے چہرے پہ بھی ایک جیسے کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھا بڑے کچھ نظر آ رہے تھے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ جب یہ گورنمنٹ ہٹے گی پی ٹی آئی کی تو نیکسٹ جو آنی ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے اور ان کی آپس میں ڈیل ہو چکی ہے جو یہاں پہ آج کل باتیں پھیلی ہوئی ہیں میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ نون لیگ کے آنے کا چانسز انہوں نے کافی کم کر دی ہیں اور کیونکہ ابھی ابھی ہٹ آیا ہے تو یہ دوبارہ تو آنے دیں گے نہیں دوسری پارٹی ان کے پاس پیپلز پارٹی ہی رہ گئی ہے اور اب تو لگتا یہ ہے کہ اپوزیشن بھی انہی کی ہے اور گورنمنٹ اپوزیشن ایک ہی جیسے لوگ لگ رہے ہیں لوگ یہ بھی بڑی لوگوں میں مایوسی آئی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ آلموس اسی طرح کی باتیں اور ایکٹ کر رہی ہے جو گورنمنٹ کرتی ہے بہت کم لوگ ہیں جو گورنمنٹ کے اگنسٹ بات کر رہے ہیں یا کسی بات کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں تو یہ چیز ابھی سامنے آئی ہے لیکن لگ یہ ہی رہے کہ نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنا لے گی یہ بات سب جگہ کہی جاری ہے بات کی جاری ہے اور ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ان کا سوری ان کی جو باڈی لینگویج ہے وہ یہ بہت کانفیڈنٹ لگ رہے ہیں جس سے یہ بات کافی حد تک کنفرم ہوتی ہے آپ نے بڑی اہم باتیں کی آپ نے کہا کہ پاکستان میں جو بھی نئی حکومت یا جب بھی کوئی حکومت بنتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی اشیر بات سے ہی بنتی ہے نہ صرف حکومت بلکہ وزیراعظم بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق ہی آتے ہیں آپ نے کہا کہ بلاول بٹو کی جس طرح کی باڈی لینگویج ہے اس کے مطابق لگتا ہے کہ وہ بڑے شانت ہیں اور لگتا ہے کہ شاید ان کی حکومت بنیں گی جیسے کی صورتحال ہے ایسا ہو بھی سکتا ہے اور شاہ محمود قریشی کے بارے میں جو بلاول بٹو نے کہا تو شاہ محمود قریشی بھی تو بہت ساری پارٹیوں میں رہے لیکن اس سے کیا فرق پڑا وہ سبھی پارٹیوں میں رہے الٹی میڈلی تو وہ ایک ہی پارٹی کے تھے یعنی اسٹیبلشمنٹ کے ہی تھے تو اگر وہ وزیراعظم بھی کسی مرحلے پہ بن جائیں گے تو اس سے بھی کوئی بہت فرق نہیں پڑے گا چونکہ آفٹر آل وہ بھی تو ڈمی وزیراعظم ہی ہوں گے جیسے کہ اکثر پاکستان کی صورتحال میں ہوتے ہیں اور نواز شریف جیسے وزیراعظم جب اپنا سر اٹھاتے ہیں تو پھر ان کی چھٹی ہو جاتی ہے تو اس ساری صورتحال میں جب یہ الیکشن ریفارمز کی پھر بات کرتے ہیں جب ہر کام ہی ڈمی ہے ہر کام ہی آرکیسٹریٹڈ ہے پھر الیکشن ریفارمز کا ڈیموکریسی کے لیے کیا فائدہ ہوگا آپ کیسے دیکھتی ہیں اس بات کو سر یہ ایک طرح سے جو لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو سمجھدار ہیں یا جن کو اب سمجھ جانے لگی ہے شاید ان کو تسلی دینے کے لیے ہے کیونکہ یہ بات اب بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور بار بار کہی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ لاتی ہے اسٹیبلشمنٹ ہی گورنمنٹ گرا دیتی ہے اس بات کو پیچھے لے جانے کے لیے شاید یہ بات کی جا رہی ہے جہاں تک شاہ محمود قریشی صاحب کی بات ہے کہ انہیں پرائیم منسٹر بنانے سے کوئی فرق پڑتا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات محسوس کی گئی ہو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جس کی وجہ سے وہ ان کو نال آ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو جاولک صاحب جو ہیں وہ لے کر آئے تھے جنیجو صاحب کو اور وہ ان کو کافی بھاری پڑے تھے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی چیز محسوس کی گئی ہو جس کی وجہ سے ان کو آگیا نے نہیں دیا جا رہا اور نہ شاید باتچیت کرنے میں یا کوئی چیز ہینڈل کرنے میں ہو سکتا ہے کسی حد تک وہ عمران خان صاحب سے بہتر ثابت ہوتے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز محسوس کی ہو اسٹیبلشمنٹ نے کہ شاید وہ کسی ایک ایک دو باتوں پھر شاید وہ ان کے قابو نہ آئے تو اس لیے بھی ایسے لوگوں کو تھوڑا سا پیچھے رکھا جاتا ہے اور فرنٹ پہ انہی کو لائے جاتا ہے جو ٹوٹلی ان کی بات سنیں گے اور کریں گے اور جیسے آپ کو جیسے سیونٹی ون کی وار ہماریاں جو ہوئی اس کی حقیقت اب بہت سے لوگوں کو پتہ لگ گئی ہے بہت ڈیبیٹس ہوئی ہیں بہت انٹرنیٹ پر آ گیا ہے تو اسی طرح سے یہ بات بھی اب ہر کوئی جانتا ہے کہ پاکستان میں الیکشنز کا کوئی مطلب نہیں ہے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جس کو چاہتی ہے اس کو ٹکٹ ملتا ہے وہی پرائیم منسٹر بنتا ہے اور وہی پارٹی پاور میں آتی ہے اب یہ چیز بھی اتنی زیادہ پھیل چکی ہے اور لوگ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں کافی حد تک بہت سے لوگ تو ووٹ ڈالنے بھی نہیں جاتے کئی سالوں سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے ووٹ کا کام دیں یا نہ دیں وہی لوگ آئیں گے جن کو یہ لائیں گے تو یہ چیز بھی دماؤں سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے ہو سکتا اس طرح کی بات کی جاری ہو کہ الیکشن ریفارمز کیے جائیں گے اور ایسا ہوگا ایسا ہوگا لیکن لگتا یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی سیٹ آسانی سے نہیں چھوڑتا اور پاور تو کوئی بھی نہیں جانے دیتا تو اسٹیبلشمنٹ ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی کہ وہ ایک کھلا میدان دے دے جہاں پر لوگ اپنی مرضی سے ووٹ ڈالیں اپنی مرضی کے نمائندوں کو لے کر آئیں اور اپنی مرضی کے پارٹی کو سامنے لائیں اور تاکہ یہاں پہ کچھ کام ہو سکے ان کا فائدہ اسی میں ہے کہ لوگوں کو پریشان رہے لوگ لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ پورے ٹائم اس میں ہی لگے رہے ہیں کہ ہم نے یوٹیلیٹی بل دینا ہے بچوں کی فیز دینی ہے باقی جو گڑ بڑ گھٹالا کر رہے ہوتے ہیں کرپشن چل رہی ہوتی ہے اس کے اوپر تو خالی بیٹھا ہوا انسانی سوچے گا نا جس کے گھر میں جس کا کچھن چل رہا ہوگا وہ پھر کچھ اور سوچتا ہے کہ جیسے بڑے بڑے آپ نے دیکھا ہے جو پولیٹیشنز ہیں باز آف ہمیں کہتی ہوں کہ ان کو آخر کیا پڑی ہے مطلب اتنا ان کے گھر میں کھانے کو ہے دس دس گاڑیاں کھڑی ہیں لیکن ظاہر ہے پھر انسان کو کچھ اور چاہیے ہوتا ہے تو پھر یہ اس میں آ جاتے ہیں سیاست میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ گورنمنٹ بناتے ہیں یا گورنمنٹ گراتے ہیں لیکن اسی طرح سے اگر عام آدمی کو آپ اس پرابلم میں سے نکال لیں گے کہ وہ اس کو گھر کی کوئی فکر نہیں ہے نہ رینٹ کی نہ پیس کی وہ پھر ان کے کرتود دیکھنے لگ جائے گا اور جب وہ ان کے کرتود پکڑے گا تو پھر ان کے لیے بچنا اور مشکل ہو جائے گا تو اس لیے یہ لوگوں کو اسی حال میں رکھتے ہیں تاکہ وہ صرف اور صرف اپنا ہی سوچتے رہیں اور اپنے ہی لیے ہی کوئی بچاؤ کا کوئی بندوبست کرتے ہیں اور ان کے کرپشن پہ نظر نہ پڑے ابھی آپ دیکھیں گا جب عمران ہنس آپ کے گورنمنٹ جائے گی تو جو کرپشن کیسے سامنے آئیں گے وہ بھی حیران کر دینے والے ہوں گے آپ درست کہہ رہیے کہ جو لسٹ ہے پاکستان کے پولٹیشنز میں وہ بھی انفرچونیٹلی اپنی انتہاؤں کو چھوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ اور میں انالائز بھی کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے پیچھے رہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہی یہ مہرے ہوتے ہیں تو یہ صرف اور صرف سیاسدانوں کی لسٹ نہیں ہے بلکہ سم ٹائم اسٹیبلشمنٹ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ہم تو بڑے دودھ کے دھولے ہوئے ہیں سارا پرابلم یہ سیاسی اشرافیہ میں ہے عمران خان اس وقت بات چیت کر رہے ہیں ایک نام آہ ماف کیجئے کا پولٹیکل ریفارمز کی الیکشن ریفارمز کی جب یہ سرکار میں آئے تھے تو ان کا زیادہ زور اکنومک ریفارمز کے تھا اور انہوں نے اکنومک ریفارمز کے دعوے کیے اور وعدے کیے دعوے یہ کیے کہ میں دو سو بلین ڈالر لے آنگا وعدے یہ کیے کہ یہاں پہ کرونوں جابز آ جائیں گی کرونوں گھر لوگوں کو ملیں گے وہ سارے کا سارا دھرا رہ گیا اور اس وقت پاکستان میں شاید پولٹیکل ریفارمز سے زیادہ اکنومک ریفارمز کی ضرورت ہے لیکن وہ ہمیں کہیں ہوتی نظر نہیں آ رہی لیکن دوسری طرف آپی کے اسلامباد سے ایک خبر ہے کہ عام آدمی جو پیسا ہوا ہے وہ پاکستان سے نکلنا چاہتا ہے ایک خبر آئی کہ ایک ہزار شنگن ویزاز کے سٹیکر اٹیلین ایمبیسی سے چوری ہو گئے اور اس میں کون انوالو ہے کیا اس میں کوئی لوکل عملہ انوالو ہے یا ایمبیسی کا اپنا ہی کوئی عملہ انوالو ہے یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان سے آہ ویسٹرن ورلڈ آنے کے لیے ایک آدمی کی جو آہ یہ سمگلنگ کی فیس ہے وہ کوئی رفلی پچاس ہزار یو ایس ڈالر سے ایک لاکھ یو ایس ڈالر تک جاتی ہے تو ایک ہزار ویزاز سٹیکرز کا چوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملینز اینڈ ملینز ڈالر کا ایک طرح سے وہ کاروبار تھا اگرچہ ایٹیلین ایمبیسی نے کہا کہ ہم نے لگوا دیئے ہیں ائرپورٹوں پہ نوٹس کے اس سٹیکر نمبر کے جو لوگ پکڑے جائیں ان کو گرفتار کر لیا جائے جو ٹریول کرنا چاہیں تو کیا پاکستان سے باہر نکلنے کی بے چینی لوگوں میں ویسی ہے جیسی سالہ سال سے چلی آ رہی ہے بلکل سر بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باہر جو ہے وہ درختوں پہ پیسے لگے ہوئے ہیں جبکہ باہر جو زندگی ہے وہ شاید یہاں سے بھی مشکل ہے وہاں پہ بہت زیادہ ٹف کام لیا جاتے ہیں اور یہاں کی طرح ریلیکس نہیں رہتے لوگ اپنی جابز پہ جہاں تک ایٹالین ایمبیسی کی بات ہے تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ میرا ایٹالین ایمبیسی بہت زیادہ آنا جانا ہوا ہے اور جو پیلن کے ایمبیسیڈر تھے ایڈریانو ان کا بھی مطبع ان سے کافی دوستی تھی اور وہ مطبع گھر میں بھی جو دعوت ہوتی تھی یا کوئی ڈینر ہے وہ اس میں آیا کرتے تھے بلکہ میں جو ٹی وی شو کیا کرتی تھی اس میں بھی وہ آئے تھے تو فنکشنز میں بہت گئی ہوں میں ایٹالین ایمبیسی تو میں نے جہاں تک دیکھا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی صرف پاکستان یہ کام کر سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایمبیسی کے اندر کا یعنی کوئی ایٹالین ہی اس کے ساتھ انوالو ہو تب ہی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ اتنے اندر تک کسی کی پہنچ ہو کہ اس کو معلوم ہو کہ یہ سٹکرز کہاں رکھے ہیں ان کی کیا ویلیو ہے کیسے نکالے جا سکتے ہیں ایمبیسی سے باہر کیسے لا سکتے ہیں صرف اکیلا پاکستانی یا کوئی دو پاکستانی چار پاکستانی مل کے یہ نہیں کر سکتے اس میں ہنڈیٹ پرسنٹ کوئی نہ کوئی ایمبیسی کا اپنا ہی ورکر جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا اور یہاں پہ تو لوگ ابھی تک اسی دنیا میں رہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے یورپ پہنچ جائیں اور ان کو لگتا ہے یورپ جائیں گے تو بس ڈالر کم آنے لگیں گے اور بہت پیسے آ جائیں گے اور کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن یہ چیز ابھی تک یہاں پہ چل رہی ہے اور ان کو یہ بھی لگتا ہے کہ وہاں جائیں گے تو وہاں پہ جاتے ہی کوئی جاپ مل جائے گی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جو لوگ ایمبیسی کے ایونٹس میں جاتے ہیں یا نیشنل ڈیس پہ جاتے ہیں اور اس جان سے وہ ان سے بھی کانٹیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ایمبیسیڈر کو جانتے ہیں تو آپ ہمیں ویزا لگوا دیں کوئی کہہ گا تو ٹو ویکس کے لیے کروا دیں کوئی کہہ گا سکس ویکس کے لیے کروا دیں لیکن یہاں پہ لوگ ابھی بھی اسی زمانے میں رہ رہے ہیں جو سکسٹیز میں اور سیونٹیز میں گلف میں اور یورپ میں جو محل تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس جائیں گے اور بس پیسوں کی بارش ہو جائے گی اور وہاں کی زندگی بھی کافی ٹاف ہوتی ہے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے تو بالکل جنہوں نے یہ اسٹیکرز اٹھائے ہیں انہوں نے اسی پوائنٹ آف یو سے اٹھایا ہوگا کہ چلو ہم چوری کیوں گے کہ ہم آگے بیچ دیں گے لیکن میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ یہ صرف پاکستانیوں کا کام ہے کیونکہ امبیسی میں یا کسی بھی امبیسی میں جو ہے وہ جہاں پہ سٹیکرز ہوتے ہیں جہاں وہاں پہ ویزا سیکشن ہوتا ہے وہاں پہ زیادہ تر ان کا اپنا ہی سٹاف ہوتا ہے ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی پاکستانی کے ہاتھ میں یہ سب چیزیں ہوں اور کسی ان کے اپنے جو اسے کہنا چاہیے امبیسی کے اپنے امپلائی کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو ضرور کوئی نہ کوئی اٹالین ہی اس میں انوالوے ہوگا پتہ پیسے کا شوق اس کو نہیں ہوتا لوگوں کا ایک امپریشن ہے کہ اندوستانی پاکستانی جو ہیں وہ پیسوں کے پیچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی اورپین بھی ہو سکتا ہے کوئی امریکن کینیڈین کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ چیز یہ ویکنس تو سب ہی میں ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ لیکن یہاں پہ مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس میں ان کی اپنی اپنا ہی کوئی ہے آپ نے درست تجزیہ کیا کہ پاکستان سے باہر آ کے جو بھی لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ اتنا آسان نہیں رہا اور بہت ہی ٹف ہے زندگی اور خاص طور پر کووٹ کے بعد کی جو سیچویشن ہے جابز پورے یورپ میں اور امریکہ کینیڈا میں وہ والی سیچویشن نہیں ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں بلکہ یہ کووٹ کی بات ہی نہیں میں تو یہاں کینیڈا میں بائیس برسوں سے دیکھ رہا ہوں پاکستان کے بہت ہی آئی کالیفائیڈ لوگ آتے ہیں وہ گیس سٹریشنوں پر بچارے کام کر رہے ہوتے ہیں سیکیورٹی کی جابز کر رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے اپنے فیلڈ کی جابز ہی نہیں ملتی بہت چند لکی لوگ ہیں جن کو اپنے فیلڈ کی جابز ملتی ہے ادر وائز وہ سالہ سال سے سالہ سال تک اپنے فیلڈ کے باہر اور جابز کر رہے ہوتے ہیں یہ اس سیچویشن ہے لیکن پھر بھی ایک بیچینی ہے وہاں پہ لوگوں کو صرف اور صرف وہاں پہ پیسے کی کمی کا معاملہ ہی نہیں ہے جو سہولیات ہے زندگی کی ان کی آہ کمی کا معاملہ بھی ہے انسیکیورٹی ہے جو انسیکیورٹی توورڈز لائف ہے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو پاکستان میں بہت ہی آہ ویل آف ہیں مگر یہاں پہ آکے وہ گیس سٹیشنوں پہ کام کر رہے ہیں مگر اس لیے خوش ہیں کہ ان کے بچے سکول جاتے ہوئے کسی خطرے کا آہ نشانہ نہیں بنتے تو یہ بھی فیلنگ کیا آپ کو نظر آتی ہے یا لوگوں کو اب پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان سے باہر نکل کے بھی حلار کوئی بہت اچھے نہیں ہے صرف اور صرف زندگی کا میار بہتر ہوتا ہے سر ان لوگوں کو یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ باہر کی لائف بھی ٹف ہے اور وہاں پہ بھی ایسے یہاں پہ تو جم مرضی آفیس گئے جم مرضی نہیں گئے جم مرضی شاپ بند کر دی وہاں پہ ایسا نہیں ہے وہاں پہ بہت سختی ہوتی ہے اگر آپ نے نو سے پانچ اگر کہا ہے نائن ٹو فائف جوب ہے یا نائن ٹو فائف شاپ ہے تو وہ کھولنی ہی ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ایک ایک تو یہ پرابلم ہے دوسرا یہاں پہ پاکستان میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے اس کا بیٹا چلا گیا میرا بیٹا یہی پہ رہ گیا وہ والی چیز جو ہے نا اس چکر میں بھی لوگوں نے بہت لوگوں نے اپنے بیٹوں کو باہر بھیج جیا ہے اور سب کا یہی ماننا ہے سب کا یہی خیال ہے کہ شاید وہاں جائیں گے تو بہت پیسے آئیں گے اس کے علاوہ ایک جیسے میں نے کا کمپٹیشن ہے کہ ایک فائملی میں اگر کسی چچا کا بیٹا چلا گیا ہے اور تایا کا بیٹا رہ گیا ہے تو پھر وہ بھی ایک کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا بھی جو ہیں وہ دو تین میں سے ایک بیٹا تو پہنچی جائے تو اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ظاہر ہے جیسے جیسے گورنمنٹس چینج ہو رہی ہیں دن گزر رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کا رہنا مشکل سے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے چاہے آپ لوڈ شیڈنگ کہہ لیں آج بھی جیسے دن میں میں اسلامباد میں رہتی ہوں یہاں پہ دو تین بار لائٹ جا رہی ہے اور ساتھی مہنگائی بھی ہے ہر طرح کے یہاں پہ ایشیوز چل رہے ہیں جو لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید وہاں نہیں ہے وہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی اور طرح کے پرابلمز ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پرابلمز نہیں ہوں گے لیکن لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہاں چلے جائیں گے تو شاید ان کے بچے بھی جو ہے وہ ایجوکیشن میں بہتر ہو جائیں گے اور اس طرح کا پرابلم نہیں رہے گا کھانے پینے کا یا یوٹیلیٹی بلز کا تو زیادہ تر جو لیور کلاس ہے نا وہ بھی بہت کوشش کر رہی ہے کہ ابھی آپ دیکھیں اگر کرونا ویکسین کی جیسے آپ نے بات کی تو وہ کرونا ویکسین نہیں مل رہی اور اسلامباد میں جو سینٹرز بنائے ہیں وہاں پہ باہر لوگ لڑ رہے ہیں آپس میں اور شور مچا رہے ہیں تو وہ زیادہ تر لیور کلاس ہے جو یا تو یورپ میں ہے یا پھر وہ گلف میں ہے تو یہاں سے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں اور اب کیونکہ ویکسین نہیں مل رہی تو وہ نہیں جا پا رہے واپس اپنی جاپ پہ اگر وہ نہیں پہنچیں گے ان کی جاپ ختم ہو جائے گی اور بہت سے بے روزگار بھی ہیں لوگ یہاں پر جو یہاں نہیں رہنا چاہتے اور وہ سمجھتے وہاں جائیں گے تو انہیں تھوڑی سی صحیح لیکن کوئی جاپ مل جائے گی تھرڈ پارٹی وہ ہے جن کو یہاں تنگ کیا جاتا ہے جس میں مائنورٹیز ہیں جس میں احمدیاز ہیں جن کا رہنا یہاں پہ دوبر کی آوائنوں نے ان کی زندگی خراب کر کے رکھی ہوئی ہے وہ بھی سمجھ جائیں کہ شاید اگر وہ پاکستان سے نکل جائیں گے تو کم از کم کوئی ان کو انسان تو سمجھے گا کوئی ان کو جینے کا حق دے گا کوئی ان کے پیچھے مارنے کے لیے نہیں بھاگ رہا ہوگا یعنی یہ حال ہے یہاں پہ کہ آہ مائنورٹیز میں یعنی سمجھے آپ ہندو کرسچن کو تو پھر بھی یہ کچھ بخش دیتے ہیں تھوڑا بہت بول کے ان کے مندر مندر کو خراب کر کے لیکن جو احمدیاز ہیں ان کو تو یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ شاید یہ مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتے آہ ان کی آہ کبریں توڑ دیتے ہیں اور کوئی زندہ مل جائے تو انہیں چھوڑتے بھی دو دن پہلے کی بات ہے آہ میں انڈین ڈیبیٹ میں تھی تو وہاں پہ ایک جو پینلس تھے وہ مجھے کہنے لگے وہ شیعہ کہنا چاہ رہے تھے بیسکلی تو وہ شیعہ کے بجے گلتی سے انہوں نے کہا کہ آردو احمدیہ ہیں تو میں نے آن ایئر وہ چیز ان کی کریکٹ کی میں نے کہا سر کیوں مروائیں گیا مجھے میں یہاں پاکستان میں رہتی ہوں میں احمدیہ نہیں ہوں تو وہ چیز جو ہے نا وہ لوگ بہت زیادہ احمدیہ بہت زیادہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے کیونکہ جو سچویشن یہاں پر ان کی ہے جو ہم لوگ ماننے کو تہیار نہیں ہوتے تو اس طرح کے لوگ بھی جانا وہ یورپ جانے کی بہت کوشش کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ جنہوں جس نے بھی چوری کیا ہو گیا اگر یہ چیز ٹرینڈ بن گیا تو پھر ساری ایمبیسیز کو ہو جانا پڑے گا اور بہت زیادہ اس میں دیکھنا ہوگا آپ نے بھی کووڈ ویکسین کی بات کی اس پہ بھی میں آخر میں کچھ باتیں آپ سے کروں گا لیکن ابھی ہم ہیومن سمگلنگ کے حوالے سے ایک نقطہ آپ سے اور جاننا چاہتے ہیں کیا پاکستان سے نکالنے کے لیے لوگوں کو جو ہیومن سمگلنگ کے گروپس ہیں وہ اسی طرح ہی ایکٹیو ہیں یا پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہیں کیا خبریں ہیں گراؤنڈز سر اسی طرح سے ایکٹیو ہیں اور یہ اور بات ہے کہ اب ان کو شاید اس طرح سے سکسس نہیں مل رہی جو پہلے تھی پہلے بہت آسان تھا پہلے لوگ اتنا زیادہ جاتے نہیں تھے تو اتنی زیادہ چیکنگ بھی نہیں ہوتی تھی اب یہ کہ بہت زیادہ چیکنگ ہوتی ہے بہت زیادہ بینک اکاؤنٹس چیک کیے جاتے ہیں سارا پر ڈیٹا چیک کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے جو ہے اور جو احمدیاز ہیں یہ بھی ان کو بھی شاید بتانا پڑتا ہے ان کے پاسپورٹ میں ہوتا ہے ان پہ بہت زیادہ شک کیا جاتا ہے کہ یہ جائیں گے آہ پیفٹین ڈیز کا کہہ گے اور پھر واپس نہیں آئیں گے ہماریاں کے لوگوں کا زیادہ تر پرابلم یہ یہ کہ جب وہ نکل جاتے ہیں تو پھر وہ آہ میجوریٹی جو ہے وہ واپس نہیں آتی اگر کوئی گروپ گیا ہے تو دو تین لوگ چلے جائیں گے آہ اور ایک دو وہیں پہ رک جائیں گے تو یہ کر کر کے بھی جو ہے پاکستان نے اپنی پوزیشن کافی خراب کر لی ہے جس کی وجہ سے اب آہ بہت آسانی سے نا تو امبیسیز آہ ویزا دیتی ہیں اور نہ ہی کوئی آہ جیسے کوئی ٹور جا رہا ہو یا کوئی ٹورس گروپ جا رہا ہو نہ ہی وہ ان کو شامل کرتا ہے لیکن آہ یہ چیز ابھی تک بڑی نہیں ہے مگر اتنی ہی ہے جتنی پہلے ہوا کرتی تھی اور یہ لوگ ابھی تک کچھ لوگوں کو کچھ لوگ تو ایسے ہیں جن جن کا کام ہی صرف یہ ہے وہ کچھ اور کرتے ہی نہیں وہ صرف آہ یہی جگاڑ میں رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے نا ویزا لگ جائے کسی کا اور آہ پھر اس کو آگے نکال دیں اور اس میں آہ بڑے بڑے نام بھی آہ شامل ہیں بہت بار ہم نے ایسے لوگوں کے نام بھی سنیں آہ جو جن کو ہم آہ کہنا چاہیے بڑے بڑے آرٹسٹ ہیں انہیں یہ ڈراما بنانے کے لیے اور کبھی فلم بنانے کے لیے کبھی کوئی اور ایکزیبیشن کے نام پہ لوگوں کو لے جاتے ہیں اور آہ اس کے بعد جو ہے وہاں پہ ایک آہ دفعہ پکڑے بھی گئے ہیں لیکن آہ یہ کہ یہ چیز ہو رہی ہے کوورٹ ویکسین کی سیچویشن پاکستان میں قلت ہو گئی پاکستان آہ زیادہ تر ویکسین چائنہ سے آئی تھی اور چائنہ کی ویکسین کی پروڈکشن بہت ہے لیکن آہ پھر بھی قلت ہو گئی پاکستان میں اور تلقات بھی بہت اچھے ہیں آہ پاکستان کے چین کے ساتھ اس وقت پاکستان میں آہ رشیہ کی سپوتنک ویکسین بھی آ رہی ہے ایسٹرا آہ زینکا بھی آ رہی ہے مجھے اور معلوم نہیں میڈرنا یا فائزر وہاں پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی لیکن یہ تو معلوم ہے کہ آہ سائنو ویکسین جو ہے ان کی آہ چائنہ کی وہ آ رہی ہے تو کیا جو ویکسین کی قلت ہے وہ آپ کو کچھ آہ اس کا گیپ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے یا کیا قبریں ہیں گراؤنڈ پہ نہیں صرف ویکسین تو اب ان کے پاس کم ہے اور دیکھیں کسی کو جو ہے نا کوئی بھی چیز فری میں جو دی جاتی ہے اس کی کوئی لیمٹ ہوتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی سے کہیں کہ جی میرے گھر میں راشن ڈال دو پھر اس کو کہیں ایسا کرو کہ تم تین مہینے کے لیے پورا گھر اپنے ذمہ لے لو ہر چیز ایسا نہیں ہو سکتا ان کو کچھ ویکسین فری ملی تھی اس کے بعد ان کو ارینج کرنی پڑ رہی ہے ان سے کئی کنٹریز چائنہ کبھی سنا ہے کہ چائنہ نے کہا کہ اگر اور چاہیے تو پیسے دو تو یہ چائنہ سے ان کے ٹرمز اب پہلے جیسے نہیں رہے ہیں چائنہ ان کو آنکھیں بھی دکھا رہا ہے چائنہ ان کو ان کی بات بھی نہیں سن رہا ہے اور جتنے لونز یہ لے سکتے تھے ابھی تک وہ یہ لے چکے ہیں اب ان کے یہ کہہ دینے سے کہ چائنیز ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے بھائی تو نہیں ہو جائیں گے ان کے ساتھ ایک ان کا ہر کسی کے ساتھ بلکہ ایک بزنس ریلیشن ہے اور اسی کو لے کے وہ چلتے ہیں اگر وہ انہیں فائدہ نہیں ہوگا تو وہ کام نہیں کریں گے ان کو اگر بھارت سے فائدہ ہوگا تو کل کو وہ بھارت ساتھ ملا لیں گے لیکن انہوں نے جب فری ویکسین ملی تھی اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ یہ کچھ بندوبست کر لیتے کہیں اور سے یا کچھ پیسوں کا یا کچھ بھی لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ جیسے کہتے ہیں کہ بس آج کا دن نکل جائے بہت سے لوگ پاکستان میں ایسے رہتے ہیں جو کہتے ہیں بس آج کا دن نکل جائے کل کی کل دیکھی جائے گی انہوں نے وہی کیا اور ویکسین ہو گئی ان کے پاس ختم اب یہ جو اپنی ویکسین کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان بھی ویکسین بنا رہا ہے اور چائنا کی مدد سے بنا رہا ہے میرا نہیں کیال کہ وہ ویکسین لگانے کے لیے کوئی بھی پاکستانی تیار ہوگا پاکستانی تو ابھی چائنیز ویکسین کے اوپر جو ہیں وہ پریشان ہے کہ پتہ نہیں لگائی ہے تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا تو پاکستان کی ویکسین جو ہے وہ تو آہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مشکل ہے ان کو کہ مطلب کوئی گاؤں کے لوگ ہو جنہیں بلکل ہی کچھ نہ پتا ہو ان کو جا کے لگا کے ٹیسٹ کر لیں تو اور بات ہے ورنہ آہ جو بھی بڑے شہروں میں لوگ رہتے ہیں جس کو بھی تھوڑی سی بھی اکل سمجھ ہے وہ پاکستان ویکسین کے اوپر تو کھمس کھم نہیں جائے گا تو آہ ان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جس ٹائم پہ فری مل رہی تھی اس وقت آہ انہوں نے نہ تو فنڈز کا کوئی انینجمنٹ کیا نہ کسی اور سے بات کی تو آہ ختم ہو گئی ویکسین اور آہ اب ان کو ایون مجھے آہ سیکنڈ ڈوس کے لیے مجھے نہیں ابھی تک میسیج آیا میں نے چیک کیا تو انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس نہیں ہے تو آہ یہ صورتحال ہے اور اس پہ وہ عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے تو بس گھبرانا نہیں ہے لیکن یہ کہ لوگ بچارے گھبرا رہے ہیں جنہوں نے باہر جانا ہے اور ان کو ویکسین نہیں لگی ہے اور ان کی جاگز وہ ختم ہونے پر ہیں اگر وہ ایسا کچھ نہ ہو پایا آہ وہ نہ جا سکے اور جاگز ختم ہو گئیں تو یہاں پر ان کو اور نئی پریشانی جو ہے وہ فیز کرنی پڑے گی تو دیکھئے بات یہ ہے کہ کووٹ کی اس وبا کے کانٹیکس میں دنیا میں اس وقت سب سے بڑا سلوشن ویکسین ہی نظر آ رہا ہے آہ ویکسین کی وجہ سے اب امریکہ کینیڈا یورپ کی مارکٹیں کھلنا شروع ہوئی ہیں ادروائز تو سب کا سب نظام بند پڑا تھا پاکستان میں اگر ویکسین کی قلت کا یہی عالم رہا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی جو لائف کا اوپن اپ ہونا ہے اس میں بھی دکت ہوگی اگرچہ لائف تو وہاں چلی رہی ہے آہ اتنی زیادہ لوگ رہتے ہیں وہ جیسے کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے یا کوٹ ان کوٹ خدا کے بروسے پر بیچارے چل رہے ہیں لیکن اس کی لانگ ٹرم سٹریٹیجی خاص طور پر دو چیزوں کے لیے ضروری ہے ایک تو انٹرنیشنل جو کسی بھی دیش کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے وہ پوسیبل نہیں ہوگی جب تک ویکسین نہیں ہوگی اور دوسرا خود ان کے اپنے اندر کی لائف کا اوپن اپ ہونا ضروری نہیں ہے تو کوئی سٹریٹیجی آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں نظر آتی نہیں زیر مجھے تو نہیں لگتا کہ گورنمنٹ لیول پر کسی قسم کی بھی کوئی سٹریٹیجی انہوں نے بنائی ہو یا یہ کوئی سوچ رہے ہوں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ کہا یہی جا رہا ہے ہر طرف صرف پاکستان میں نہیں سبھی جگہ کہ یہ فور ٹو سکس میکس ہیں جس میں یہ کرونا تھوڑا کم ہو گیا ہے اور یہاں پہ تو لوگوں نے بالکل ہی جیسے کہتے ہیں نا کہ سمجھ لیا ہے کہ ختم ہو گیا ہے کیونکہ نہ کوئی ماسک لگا رہا ہے نا کچھ ہاں جنہوں نے باہر جانا ہے جنہوں نے ٹریول کرنا ہے صرف وہی ویکسین کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لیکن گورنمنٹ لیول پر کسی قسم کی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نظر نہیں آ رہی جس سے ہمیں یہ پتہ لگے کہ وہ ویکسین کا بندوبست کر رہے ہیں یا لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے رہنا ہے کس طرح سے دسٹنس جو ہے وہ مینٹین رکھنا ہے ان کے پاس میرے خیال ہے اس وقت یا تو اس چیز کے لیے کوئی ٹائم نہیں کیونکہ وہ پوزیشن کے پیچھے پڑے میں ہیں اور پوزیشن ان کے پیچھے کسی حد تک تھوڑا بہت ہے اب تو سب یہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ فرینڈلی ٹائپ کیا پوزیشن ہوتی جا رہی ہے لیکن جو ان کے اپنے بلنڈرز ہیں وہ ہی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ان کے مینسٹرز جو ہیں وہ ایک طرف ایک مینسٹر جیسے میں نے آپ سے بھی بات کی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دوسری کنٹریز کو لون دینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں دوسری طرف یہ کبھی موٹر وے گر بھی رکھ رہے ہیں ان کے پاس ٹائم کم رہ گیا ہے تین ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں اب جو ڈیر دو سال رہ گئے ہیں اس کے اندر یہ جتنی زیادہ کمائی کر سکتے ہیں ان کے مینسٹرز بھی اور گورنمنٹ کے لوگ وہ اس میں لگے ہیں اپنے بیگز بڑھنے میں ان کے پاس اور ٹائم ہے نہیں تو ان کو جل سے جلد اپنے بیگ بڑھنے ہیں اور کمنٹ ختم ہونے سے پہلے یہ سب کے سب آپ کو باہر جاتے ہوئے نظر آ جائیں گے کوئی کسی کنٹری نکل جائے گا کوئی کسی کنٹری نکل جائے گا اور باقی تو جیسے آپ دیکھی رہے ہیں کہ یہاں پہ میڈیا کا یہ حال ہے کہ وہ حریم شاہ جو ٹک ٹاک سٹار ہے اس کی شادی کو انہوں نے کئی گھنٹے کی قبرج دی لیکن سینیٹر اسمان کاکر جن کو مارا گیا ہے شہید کیا گیا ہے ان کی نیوز یا ان کے جنازے کے لیے ان کے پاس تین منٹ بھی پورے نہیں تھے تو ان کی جو پریارٹیز ہیں نا وہ ڈیفرنٹ ہیں ان کے خیال سے یہ چیز امپورٹنٹ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر ویکسین آئے یہاں پہ ہیلس سیکٹر جو ہے وہ ٹھیک ہو ان کے لیے بس یہی کافی ہے کہ یہ باقی جتنے ٹائم رہے گیا ہے اس میں یہ اپنے بیک بھریں اور بھاگیں بہت شکریہ ارزو آپ نے آن گراؤن جو وہاں کی اس وقت کی کرنٹ ریالٹیز ہیں اس سے اگاہ کیا اور بہت ہی تفصیل سے اگاہ کیا میں بہت ممنون ہوں اور ہمارے ویورز بھی آپ کے ممنون ہیں شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا اور آپ کا جو ان ڈیپٹھ انیلیسز ہے وہ ہم سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے بہت بہت شکریہ ویورز بات چیز سن رہے تھے آپ ارزو کازمی کی انہوں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں تفصیلات کے ساتھ ہمیں جو گراؤن سچویشن ہے اسلام آباد کی جو کرنٹ آفیرز ہیں وہاں کے وہ ہم تک پہنچائے آج کا بلا تقلیف تیزیہ میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے اب جو سبسکرائبر ہیں تین لاکھ سے زائد ہو چکے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ بڑھتا چلا جائے سبسکرائب تاک ٹی ویوٹیوب چینل اور پر سکتے ہیں